جاپور میں آج جو ڈی جی پیز کانفرنس ہے وہ کل سے شروع ہونے جاری ہے اور اس ڈی جی پی کانفرنس میں حالیات دنوں میں نافذ کیا گیا جو فوجداری قوانین ہیں اور پھر خالستان کی سرگرنیاں جمع کشمیر میں ملٹنسی اور ملٹنٹ حملے اور یہ جاپور میں آج کی تاریخ پانچ ہے پانچ جنوری سے شروع ہونے جاری ہے اور اس میں ڈی جی پیز آئی جی پیز سب ہی ہو رہے آ رہے ہیں تین روزہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں اہم مسائل جو ہیں ان پ بحث کی جا سکتی ہے تین روزہ کانفرنس میں وزرزم خود اس پہ خطاب بھی کریں گے اور ملک کی جو اعلیٰ پولیس افسرانے ان سے وزرزم بات چیت کریں گے مرکزی وزر داخلہ عامد شاہ بھی اس کانفرنس میں موجود رہیں گے اور پھر یہ جو کئی سیشنوں پر جو کانفرنس ہے یہ اس پہ رہے گئی اور مانا یہ جا رہا ہے انتخابات جو ملک میں آ رہے مسائل جو ہی سائبر کرائم جو ہے اور انٹر سٹی پولیس کارڈینیشن جو ہے وہ اس کانفرنس کے دوران اہم موضوعات رہیں گے اور ان پر بات چیت بھی ہوگی ڈی جی پیز میں آئی جی پیز میں کے ساتھ ساتھ اگر دیکھ جائے تو قریباً دو سو پچاس کے قریب آلہ افسران رہیں گے اور یہ راجستان کے جیپور میں یہ کانفرنس ہونے شروع جا رہی ہے اور جہاں دو ڈائی سو کے ڈائی سو کے قریب افسران موجود اس کانفرنس میں رہیں گے وہیں قریباً دو سو زائد افسران جو ہے وہ ورچول موڈ پہ اس میں شرکت بھی کریں گے تو اس کانفرنس کے دوران ٹروریزم جو ہے آن لائن فراد جو ہے خالستان گروپوں کی جو سرگرمیاں پہ ایک بار پھر شروع ہو ہوئی ہے اور پھر لیفٹس وغیرہ جو ہے اس پر پولیس والے اپنی پرزنٹیشنز دیں گے اپنی تجربات شیئر کریں گے اور کہیں کہیں انٹر سٹیٹ جو ریلیشنز ہوتی ہے پولیس کارڈینیشن ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے میں میرے خیال میں ہم اس پہ زیادہ میر حلال آنجوری کے پاس ہی آپ کو لیے لیے چلیں گے ہاں ہم جانیں گے میر حلال آنجوری کیونکہ اس خبر پہ نظر رکھنے ہوئے تھے اور آہ یہ جو فوجداری قوانین ہیں اس پہ جو نفاز جو ہے اس کا نفاز ہے اس کا جو روڈ میپ ہے اس کو کس طرح سے عملانا ہے اس پہ غور کیا جائے گا اور مختیم موضوعات چونکہ پولیس صرف یہ ہی نہیں ہے کہ وہ ملٹنسی باقی چیزیں ٹررزم یا آہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کی تاریخ میں آٹیفشل انکلی جنرز جو ہے وہ ایک بڑا آہ نئی ٹکنالوجی ہے نئے زمانے کا نئی آہ سائنس ہے تو اس دوران کس طرح سے کیونکہ آہ دونوں طرف جو ہیں اگر وہ کشمیری میں کہا ہوت ہے کہ گارڈو ہے ہنزو ہے انزال گارڈو ہچ وٹ تو یہ کشمیری کی کہا ہوت ہے اور اسی کہا ہوت میں دونوں طرف کی انٹلیجنس ہے یعنی مجرم کے پاس بھی وہ بھی نئی ٹکنالوجی سپاکتے ہیں میر حلال آنجوری جو ہے ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ حلال صبح بخیر آپ کو گڈ مارننگ آپ کو بھی اور گڈ مارننگ کے ساتھ ساتھ جاپور میں ڈی جی پیز کانفرنس اور اس میں بہت شکریہ آپ کی تصویر آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور صبح صبح یہ جو موسم کا مزاج آپ کے چہرے سے نظر آ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ واقعی میں صبح صبح آج کچھ موسم کا مزاج بہتر ہوا ہے ازرواز یوجولی آپ بڑا کچھ پہنک ہوتے تھے تو صرف ڈی جی پیز کانفرنس کا بتا دیجئے گا کیا جاپور کی ڈی جی پی کانفرنس میں بڑے مدے کیا ہو سکتے دیکھیں آج حالانکہ یہ ہر سال یہ آل ڈی جی پیز میٹنگ جو نیشنل ہی ہوتی ہے اور اس میں وزریعظم خود موجود رہتے ہیں اور خاص طور پر یہ داخلہ وزارت کا ایک بڑا پروگرام رہتا ہے پورے سال کے اندر اور اس حوالے سے پورے ملک کا جو سیکیورٹی سینیاریو ہے یہ سب سے پریارٹی رہتی ہے اور اس ملک کی سیکیورٹی میں نہ صرف ملٹنسی نہ صرف خالستان بلکہ مختلف سٹیٹس کے اندر جو الہیدی کی پسندی ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے یہ آج اس میٹنگ کے اندر ایک اہم ایجنڈا ہے اور تین نئے کرمینل لاز جو لائے گئے ہیں اس پر بھی آج یہاں پر ڈیلیبریشن ہوگی اور ساتھی ساتھ تین روزہ اس کانفرنس کے اندر جہاں دو دن لگ بگ وزریعظم اندر موڈی بھی اپنا وقت دیں گے اور جو پولیس کے ڈی جی پیز ہیں اور آئی جی پیز کیونکہ بڑے ٹاپ آپشلز پولیس کے اس میں رہیں گے ان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور ان سے بھی ملک کی کلہم سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس پر اپنا ان کا جو نکتہ نظر ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے ساتھی ساتھ جو سائبر ایک بڑا تھریٹ آج کے ڈیٹ کے اندر ہے کیونکہ آپ صرف زمینی جنگ نہیں ہیں بلکہ آج ٹکنالوجی کا بھی جنگ ہے اور اس کو ایک اہم تھیڈ تصور کرتے ہوئے اس کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے گا کن فرنڈز پر سرکار کی سائیتہ ضرورت ہے کہاں کہاں پر سرکار کا تعاون ضرورت ہے کیسے پولیس اس کو ڈیریل کر سکتا ہے کیسے پولیس اس کو ٹیکل کر سکتا ہے یہ بھی یعنی سائبر فراڈز بھی آج کے اس میٹنگ کے اندر اہم ایجنڈا ہونے والے ہیں اس کے علاوہ مختلف سکیمز جو آن لائن سکیمز کیے جاتے ہیں جو کہ سائبر کے ساتھ آتے ہیں تو اس مر میں آج جو ہے ڈیلیبریشن شروع ہو جائے گی مختلف ڈی جی پیز جو سائبر کے اندر یا انٹی میلٹنسی ایکٹیوٹیز کے اندر انٹی جو ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہوتا ہے گلت استعمال اس کا توڑ کرنے کے لیے جن ڈی جی پیز کے پاس اس کی مہارت ہے یا جو ایکسپرٹس ملک کے اندر ہے وہ بھی اپنے اپنی رائے جو ہے یہاں پر رکھیں گے لگ بک دائی سو کے قریب فیزیکل پارٹسپیشن اس کی رہے گی اور لگ بک دو سو کے قریب جو ٹاپ آف شیلز آف تی کنٹری ہیں پولیس کے اندر وہ ورچولی بھی اس میٹنگ کی انگرشت کریں گے تو کل ملا کر سال دوہزار چودہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر عظم دنیدر موڈی کی جنب سے یہ ہر سال یہ ڈی جی پیز میٹنگ جو ہے کنڈک کی جاتی ہے اور مدعوہ مقصد یہ دی ہے کہ کیسے بہتر پولیسنگ ہو کیسے ویل فیر آپ نے سویٹی ممکن بن جائے اور ساتھی ساتھ کیسے جو ایکسٹریمزم ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الگا آباد ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے ملک کے الگلک سٹیٹس کے اندر وہ بھی اہم اس میٹنگ کے اندر جو ہے موز بحث رہتا ہے بہت شکریہ میری علاج جنجوری پوری تفصیل سے آپ نے بتا دیا پولیسنگ اپنی جگہ پہ کچھ کے ساتھ ساتھ اور بھی مسائل ہیں لیکن سب سے امپورڈنٹ مسئلہ جو ہے وہ پولیسنگ کا ہے ہماری پولیس جو ہے وہ واقعی گراؤنڈ لیول پہ جو کمیونٹی پولیسنگ ہے وہ کر پاتی ہے یا نہیں یہ اس کانفرنس میں بھی رہے گا مودہ رہے گا اور کمیونٹی پولیسنگ کر سائی طور پہ ہوتی ہے جس طرح سے بتایا جاتا ہے جو ذمہ داری ہوتی ہے تو جرائم کا نام و نشان نہیں رہے گا لیکن ضرورت ہے پولیس کو جہاں بہت سرے معاملات ہیں وہ کمیونٹی پولیسنگ بھی ان کو سکھانے کی ضرورت ہے لیکن اگلی خبر ہم دلی کے ہی کریں گے چلیے جی بڑھتے ہیں آگے